بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام دیاز ہے میکنزروٹر فارسٹو مولاکن سواکتا میرے ساتھ آج کالام ڈویین کے ڈویین فارسٹا فیصل حسنین خان جمعہ اپنے سٹاف کے اور پٹرول سکارڈ ڈویین کے ڈی ایف او حسیب خان جمعہ اپنے سٹاف کے موجود ہیں اور آج ہم ایکزیکٹ اس لوکیشن پہ ہیں جس لوکیشن پہ ہمارے کسی میمان دوست نے کسی ویزٹر نے ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو میں اس موجودہ صورت حال کو کالام کے علاقے میں جملات کی کٹائی سے منصوب کیا اس چیز کی وضاحت کیلئے آج ہمیں ادھر آنا پڑا اس کی وضاحت کرتے چلتے ہیں کہ ویڈیو میں جو اس نے ایک کلپس دکھائے ایک آدمی ادھر لگا ہے اور ساتھ بتا رہے ہیں کہ آٹھا ساتھ بھی اور ہے جنگل کی کٹائی کر رہے ہیں آدمی جو نیچہ لگا ہوا ہے اس نے پرانی سٹمپ لکار رہا ہے پرانی سٹمپ جس سے اس نے سائر ود بنانی ہے جس طرح یہ پیچھے اس ایریا میں سٹمپس ہیں جس طرح یہ پیچھے اس ایریا میں سٹمپس ہیں اس سٹمپس یہاں سے نکال کے لوگ اپنے گھروں میں رہ جاتے ہیں یہ پیچھے بالکل میرے اکب میں اسی طرح میرا بھائی نے دوسرا ایک درخت دکھایا ہے کہ اس درخت کو کاٹا جا رہا ہے یہ درخت کو کاٹا نہیں جا رہا بلکہ اس سے تارچ ود ایکسٹریکٹ ہوئی ہے تارچ ود میں لوکل زبان میں اس کو دلی کہتے ہیں تارچ ود ہے اس درخت کے پائن کے بٹ لاغ سے اکلتی ہے جس کو ہم دلی کہتے ہیں اور یہ آگ جلانے میں دروں میں چونکے سب لکڑیاں کونی فرسکی نہیں ہوتی براڈلیو ہوتی ہے براڈلیو لکڑ کو جلدی جلدی آگ نہیں لگتی اس کو آگ لگانے کے لیے ساتھ ایک آجیس چھوٹا سا تارچ ود لگانا پڑتے ہیں جس سے آسانی سے آگ جلدی ہے نمبر دو یہ رات کو اس در سفر کرنے کے لیے اندھیرے میں تارچ ود آگ لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے رستے پہ جاتے ہیں ابھی کیونکہ زمانہ تو چہد ہو گیا ہے لوگوں کے پاس الیکٹر ٹارچ ہیں لیکن پھر بھی اس علاقے میں الیکٹر ٹارچ نہ ہونے کے برابر ہیں پرہاں کو ادھر ادھر جانے کے لیے یہ ٹارچ میں استعمال کرتے ہیں اس درست سے کم از کم دس بارہ سال پہلے ٹارچ ور ایکسٹیکٹ کی گئی ہے دس بارہ سال اور اس کے بعد اس درستی بقاعدہ ہیلنگ ہو چکی ہے مزید پھر بھی ان کو انہوں نے اس کے کچھ تھوڑا سا وہ لگایا ہے کہ یہ درست کو نقصان نہ ہو لیکن یہ مکمل طور پہ ہیل آف ہو چکا ہے یہ درست اپنی جگہ کھڑا ہے جتنی زندگی بھی اس کی مزید ہوگی اس ٹارچ ور ایکسٹیکٹ سے اس درست کو قطعا کوئی نقصان نہیں ہے پھر میرے بھائی نے تھوڑی سی چھوٹا سا ٹارچ ور لگانا پڑتے ہیں جس سے آسانی سے آگ جلتی ہے نمبر دو یہ رات کو سفر کرنے کے لیے اندھیرے میں ٹارچ ور آگ لگا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے رستے پہ جاتے ہیں ابھی کیونکہ زمانہ تو چہید ہو گیا ہے لوگوں کے پاس الیکٹرک ٹارچ ہیں لیکن پھر بھی اس علاقے میں الیکٹرک ٹارچ نہ ہونے کے برابر ہیں پرہاں کو ادرہ جانے کے لیے ٹارچ ور استعمال کرتے ہیں اس طرح سے کم از کم دس بارہ سال پہلے ٹارچ وہ ایکسٹیکٹ کی گئی ہے دس بارہ سال اور اس کے بعد اس طرح کی بقائدہ ہیلنگ ہو چکی ہے مزید در بھی ان کو کو نقصان نہ ہو لیکن یہ مکمل طور پہ ہیل آف ہو چکا ہے یہ درخت اپنی جگہ کھڑا ہے جتنی زنگی بھی اس کی مجید ہوگی اس تارٹ وک ایکسٹیکشن سے اس درخت کو کتان کوئی نقصان نہیں ہے پھر میرے بھائی نے تھوڑی سی ٹیکس دیا اس بات کو کہ ادھر آہ جنگلات کا نقصان ہوتا ہے درختوں کا میں عرض یہ کرتا چلوں کہ ہماری اسپیک میں کافی زمانہ گزر گیا ہے کچھ پیتیس چھتی سال ہماری سروس ہے عرصہ دراز سے یہ ہماری ایک خواہش رہی ہے کہ اس اس علاقے میں اس میکمہ میں ہمارے کچھ اپنے شوق تھے ارمان تھے کہ وہ پورے ہوں اس گورنمنٹ تو اللہ پاتھ میں سے بوقع دیا دو ہزار تیرہ چودہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے نیچرل ری سورسز میں جنگلات کا نقصان ہوتا ہے درختوں کا میں عرض یہ کرتا چلوں کہ ہماری اسپیک میں کافی زمانہ گزر گیا ہے کچھ پیتیس چھتی سال ہماری سروس ہے عرصہ دراز سے یہ ہماری ایک خواہش رہی ہے کہ اس اس علاقے میں اس میکمہ میں ہمارے کچھ اپنے شوق تھے ارمان تھے کہ وہ پورے ہوں اس گورنمنٹ تو اللہ پاتھ میں سے بوقع دیا دو ہزار تیرہ چودہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے نیچرل ری سورسز میں انہوں نے فارس خی پہ توجہ محضور کی فارس پہ کٹے ہوئے درختوں کو جنگلات کو اس کمی کو پورا کرنے میں مصروف رہے مزید درخت کٹتے سے لوگوں کو سختی سے ہر لحاظ سے بند کیا گیا روکا گیا جہاں تک اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہمارے جو زمانے کے ارمان تھے اللہ گواہ وہ پورے ہوئے ہیں جس کی ایک چھوٹی سی علق میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ چودہ کے بعد سب سے پہلے ایک لاکھ پچانمے ہزار سی ایف ٹی ایلیگل ٹیمبر ہم نے جو لوگوں کے پاس ایلیگل پڑھی ہوئی تھی چھپائی ہوئی گروں میں کسی کی بانڈی میں کسی کی دکان میں وہ لکڑ اٹھا کے ہم نے ضبط کی ہے ایک لاکھ پچانمے ہزار سی ایف ٹی یہ اس کی کوانٹیٹی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ پندرہ ہزار نو سو انتیس سختی سے ہر لحاظ سے بند کیا گیا روکا گیا یہاں تک اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہمارے جو زمانے کے ارمان تھے اللہ گو آئے وہ پورے ہوئے ہیں جس کی ایک چھوٹی سی علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ چودہ کے بعد سب سے پہلے ایک لاکھ پچانمے ہزار سی ایف ٹی ایلیگل ٹیمبر ہم نے جو لوگوں کے پاس ایلیگل پڑھی ہوئی تھی چھپائی ہوئی گروں میں کسی کی بانڈی میں کسی کی کوانٹیٹی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ پندرہ ہزار نو سو انتیس کیسز کمپاؤنڈ کیے ہیں ٹیمبر مافیا کے یہ تقیبن پندرہ ہزار نو سو انتیس کیسز کمپاؤنڈ کر کے اس کا دو سو سات دو سو سات پوائنٹ بس اٹھ ملین ساری دو سو ساتر پوائنٹ دو سو ساتر پوائنٹ چو سٹھ ملین جرمانہ ریونیو کی شکل میں حصول کیا گیا اسی طرح دو ہزار ستائیس ایلیگل ٹیمبر میں انوال گاڑیاں پکڑی گئی اور ان سے اٹھا سٹھ پوائنٹ اٹھا ون ٹری ایم پی او میں بک کیا گیا نو سو اچھا سٹھ ٹیمبر مافیا کے سرغنوں کو جینوں میں ڈالا گیا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ گورنمنٹ کی سرکاری زمین ایک لاکھ اکتالیس ہزار چار سو اٹھا سٹھ کنال پھر میں کہتا ہوں ایک لاکھ اکتالیس ہزار چار سو اٹھا سٹھ کنال زمین بہت بڑی بات ہے جو لینڈ مافیا نے گریب کی ہوئی تھی ان سے ریٹریو کر کے ہم نے اس کو ری پوسیس کیا اور اس کو اپنے زیر استعمال لایا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ موجودہ حکومت ہی کا کارنام ہے ادروائز اس سے پہلے اتنے زمانے گزر بھی چکے کہ یہ کام نہیں ہو سکے ایک لاکھ اکتالیس ہزار یعنی تقریبا ایک لاکھ بیتالیس ہزار کنال زمین کو مصہول کرنا اس کو دوبارہ زیر استعمال لانا یہ بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ یہ اس علاقے میں سن چوراسی پچاسی سے آنوار تین یئر یہاں ڈپارٹمنٹل اروسٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ کیبل کرین کے دھو ان جنگلات سے لاکھوں فٹ لکڑ منڈی پہنچائی گئی ہے اور یہاں کی یہ ٹوٹر ہی جو آپ کو جو ملیہ نظر آتی ہے پرانی کم از کم پچیس سو پچیس ستیس سال کم از کم اس لیے کہ دیودار کی بھونڈی جب اس حالت میں پہنچ جائے اس حالت میں ہو یہ بات اس لیے میں ارد کرتا چلوں کہ مثلا یہ سٹمپ ہے ان کو جب اوپر سے ریکٹ کیا جاتا ہے تو یہ بلکل دیکھنے والے کو بھرخواست کا نام ٹیکنیکل نام پروفیشنل لوگ اس کو تازہ سٹمپ کہتے ہیں تازہ اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹمبر معفیہ کاٹ رہی ہے یہ درخز کٹے جا رہے ہیں یہ حالت میں ہی کاٹے جا رہے ہیں یہ بلکل اس طرح کی سٹمپ ہے یہ سامنے جیس طرح یہ سٹمپ ہے اس کو اوپر سے کٹOS دیا جائے یہ بلکل اس کی شکل بن جاتی ہے یہ سٹمپ ہے اس کو جب اوپر سے کٹ دیا جائے تو اگزیکٹلی اس کی یہ شکل بن جاتی ہے دیکھنے والا اس کو پھر یہ سمجھتے ہیں یہ تازہ کٹا ہوئے درخت ہے علاقہ یہ کٹا ہوئے درخت نہیں ہے یہ سٹمپ کو ریفرش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مثال کے طور پر اس دن اسی طرح تھے یہ ایک بندہ نیچے اس سٹمپ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور میرا بھائی کہتا ہے ویڈیو بنانے والا کہ جناب یہ درخت کاٹ رہے ہیں درخت نہیں چاہتا اس طرح کی سٹمپ کو اس طرح کی سٹمپ کو زمین سے پکڑ رہا ہے جس کو اس نے درخت کٹنے کا کہا کہ جو درخت کٹا رہا ہے جو درخت نہیں کٹا رہا یہ بندہ نیچے سامنے کھڑا ہے اس کے ساتھ سٹمپ تھی اس سٹمپ کو بلکل بیس سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اس نے کہا کہ یہ کٹا رہا ہے کہ درخت اپنی پوری ثابت اور سالم حالت میں کٹا ہے اس درخت کو کٹنا کتان بھی اس نے لیا ممکن نہیں اور یہ سٹمپ کو نکالنا لے کے جانا فائر وڈ کے طور پہ ان کے لیے بھی اچھی بات ہے ہمارے لیے بھی اچھی بات ہے بلکہ ہماری فارش پروٹیکشن بھائی کو ضرور یہ دعوت کیوں گا کیونکہ یہ ان چیزوں کا تعلق تھوڑا سا پروفیشن سے ہوتا ہے ایکسپیریس سے ہوتا ہے اور بلنٹلی اس کو ڈیمج کہنا تک تا مصور یہ دست ہے اس چگہ سے اس کو کوئی یہ کہہ دیں اس میں یہ چوٹ آئی ہوئی ہے یہ زخم بننا ہے یہ کاٹ دی ہے کتن اس زخم سے اس تارٹو ایکسٹیکشن سے یہاں سے بھی تارٹو ایکسٹیکشن کی جائی ہے لیکن یہ اتنا مزدار ہی لکھ ہو گیا ہے اس تارٹو اس زخم کا اس طرف پر کوئی اثر نہیں ہے جتنا زمانہ ساری عمر بھی یہ کھڑا رہے اس طرف تو کوئی نقصان نہیں ہوتا اسی طرف کو آپ دیکھ سکتے ہیں ساری عمر کم از کم دو سو سال بھی اس طرف کو کسی ہوگا اور میری دعا ہے اللہ پاک ان لوگوں کو خوش رکھے اس کمیوریٹی کو مزید حمد ہے اسی طرح اپنے جنرلات کو سنبالتے رہے ہیں میمانوں کی خدمت کرتے رہے ہیں وہ جب بھی آئیں ان کو جو بھی ضرورت پڑے ان کے کام آئیں اور ہمیں بھی جب ضرورت پڑے ایسے معاملات پیش آ جائیں ہمیں ضرورت پڑے ہم ان کو اسکلین کریں گے پوری سروطیال بتائیں گے لیکن ایسا بلنٹلی اپنا مشروع دے دینا یہ ایک پروفیسٹل ڈپارٹمنٹ ہے یہ ٹکنیکل چیزیں ہیں یہ آسانی سے سمجھی نہیں جاتی بس ان سامنے جنگل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ونٹ فال پڑی ہے ان لوگوں کا اپنی چیز ہے لیکن ان کو بھی اٹھانا یہ جائز نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اپنے اوپر بین لگایا ہوا ہے کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی درخت نہیں کٹنا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کرنا اور اس علاقے کو کیونے میں اتنا مزداد ہی لکھ ہو گیا ہے اس طرح تو کہ اس زخم کا اس طرح پہ کون اثر نہیں یہ جتنا زمانہ ساری عمر بھی یہ کھڑا رہے اس طرح تو کون نقصان نہیں ہوتا اسی طرح کو آپ دیکھ سکتے ہیں ساری عمر کم از کم دو سو سال بھی زخم مزید کھا رہے اس طرح تو کسی نہیں ہوتا تو میری دعا ہے اللہ پر ان لوگوں کو خسرک ہے اس کمیوریٹی کو مزید حمد ہے وہ کسی طرح اپنے جنگلات کو سنبالتے رہیں نیمانوں کی خدمت کرتے رہیں وہ جب بھی آئیں ان کو جو بھی ضرورت پڑے ان کے کام آئیں اور ہمیں بھی جب ضرورت پڑے ایسے معاملات پیش آ جائیں ہمیں ضرورت پڑے ہم ان کو اسپلین کریں گے پوری شروع تعال بتائیں گے لیکن ایسا بلنٹلی اپنا مشروع دے دینا یہ پروفیشل دپارٹمنٹ ہے یہ ٹکنیکل چیزیں ہیں یہ آسانی سے سمجھی نہیں جاتی بس ان صاحب نے جنگل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ونٹ فال پڑی ہے ان لوگوں کا اپنی چیز ہے لیکن ان کو بھی اٹھانا یہ جائز نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اپنے اوپر بین لگایا ہے کہ ہم نے کسی قسم کا کوئی درخت نہیں کٹنا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کرنا اور اس علاقے کو پوریزم کے لیے ڈولپ کرنا ہے اور جب اس کے فائدہ لینے کا ٹائم ہوگا اللہ پاک ہمیں پہلے سے جب اس کے پر فائدہ کی جائے گا مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ کمیورٹی کوئی زیبتہ ہون کرے گی ہم ان کے ساتھ کریں گے اور میمانوں کے لیے میری دعا ہے وہ خوشی سے آئیں خوشی سے جائیں اللہ پاک ہم سب کا حیوی و ناثر ہوگی Thank you very much